شکریہ مسٹر چیف منسٹر محسن سویٹ سے مہینوں کا کام چند ہفتوں میں مکمل ایمرجنسی بلوگ کے بعد چلڈن ہسپتال کا اوپی ڈی بھی اپگریڈ ہو چکا ہے وزیراعلا پنجاب محسن اکوینی اپگریڈ آپی ڈی کا افتتاق کیا وزیراعلا نے بلڈ کینسر کے مرس میں مبتلا بچوں سے افتتاق کرایا آپی ڈی کے افتتاق کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا کی گئی وزیراعلا محسن اکوینی اپنی بلڈ کینسر میں مبتلا بچے سے شفقت کا اظہار کیا بان میرو ٹانس پلانس کرانے والے بچے عبد المفتی حنان سے شفقت کا اظہار کیا مزید تفصیلات جانیں گے علی راہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی راہ میں بتائے گا دورے کے حوالے سے بکل یہ بارہ ماہ کا کام جو ہے وہ چند ہفتے میں مکمل کیا گیا اور امیجنسی بلوک کے بعد چلین ہسپتال کا جو اوپی ڈی ہے وہ بھی افگریڈ ہو چکا ہے اور وزیراعلا پنجاب نے بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا بچوں سے افگریڈڈ اوپی ڈی کا جو راہ کروایا اور وزیراعلا پنجاب نے بلڈ کینسر میں مبتلا بچی کائنات بون میٹو ٹرانس پلانے والے بچے عبد المفتی حنان اور ڈونر شہباز سے جو ہے وہ شفقت کا اظہار بھی کیا اور اوپی ڈی کے سطح کے بعد چلین بردک کے لیے دعا جو بھی کی گئی اور وزیراعلا پنجاب نے اوپی ڈی کے پہلے اور دوسرے افلور کا دورہ کیا مختلف شہباز کا مہینہ کیا جو کہ وزیراعلا پنجاب نے سینئر ڈاکٹر اور فیکیلٹی میں برانس سے جو ہے وہ تارف جو ہے وہ بھی کروایا گیا اور اس موقع پر جو ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے انہوں نے شکریہ ویسر چیپ منسٹر کا جو ہے انہوں نے کہا اور انہوں نے اظہار کو شکر بھی کیا کہ اوپی ڈی کا جو 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 ہسپیٹل کی اوپی ڈی ہے اس کی اگریڈیشن جو ہے انہوں نے کیا کروائی تو اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ہسپتال جو ہے وہ ٹھیک بن گیا وزیراعلا کا ڈاکٹر سے مقالمہ اکمال ہو گیا جس پر ڈاکٹر نے بھی کام اور اب اس میں ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ یقین ہی آتا ہے کہ یہ وہی ہسپتال ہے جو اپ گریڈ ہو چکا ہے پھر سنو وزیراعلا پنجاب نے ڈاکٹر و نیرسز کو کہا کہ اب ان کا فرض ہے کہ وہ چندہ ہسپتال کو پوری توجہ دیں اور گھر کی پرائنس کا ہے جو ہے وہ خیال ہکیں وزیراعلا پنجاب نے ڈاکٹر و نیرسز اور پرہ ماری کا سٹاف سے کہا کہ وہ آنورشپ لے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ چجھ میں ہسپیٹل ایک مساندھی دارہ جو ہے بنے وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کا رات کے سیویسز سپتال کا دورہ وزیراعلا محسن نقفی نے نئی لیبو ڈاکنوستک سنٹر کی تعمیر کا اجواہ سالیا محسن نقفی نے نئی لیبو ڈاکنوستک سنٹر کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا معنی کیا وزیراعلا نے نئی لیبو ڈاکنوستک سنٹر کو دس روز میں مکمل کرنے کی ڈیڈلائن جاری کرتی نئی لیب و ڈاگنوسٹک سینٹر کے منصوبے کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے سٹیٹ آف آٹھ لیب و ڈاگنوسٹک سینٹر سے حضرت آف کو ریونیو بھی ملکا وزیعالہ نے نئی لیب و ڈاگنوسٹک سینٹر کی جل تکمیل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایہ آفتے دیں پرنسپل سیمز منصوبے کے دن رات مونیٹرنگ کریں اپنی نگرانی میں اسے مکمل کرائیں وزیعالہ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ صوبائی وزڑا ڈاکٹر جعوید اکرم منصور قادر اصفر علی ناصر سیکیٹری سہد بھی موجود تھے سیکیٹری تعمیرات اور مواصلات کمیشنر لاہور سی سی پی او ڈیپی کمیشنر اور پرنسپل سیمز بھی اس موقع پر موجود رہے پنجاب حکومت کا موجودہ چار ماہ کا بجٹ انتیس فروری کو مکمل ہوگا محکمہ خزانہ پنجاب نے اگلے بجٹ کی تیاری فائنل کر لی ہے آندہ چار ماہ کا بجٹ کون پاس کرے گا نگران یا نئی حکومت محکمہ خزانہ نے سر جو لیے انتیس فروری تک اگر اسمبلی کا اجلاس نہ ہوا تو نگران کبھی نہ بجٹ منظور کرے گی اسمبلی کا اجلاس پہلے ہونے کی صورت میں اسمبلی میں بجٹ جائے گا محکمہ خزانہ پنجاب نے مشاورت شروع کر دی ہے آپ کو گاہ کھتے چلیں کہ پنجاب حکومت کا موجودہ چار ماہ کا بجٹ انتیس فروری کو مکمل ہوگا محکمہ پولیس کی نئی گاڑیوں کی خریداری کا فنڈ مختص محکمہ خزانہ نے پولیس کے لیے چونتیس کروڑ کا فنڈ مختص کر دیا ہے پولیس کی ٹیکنیکل گرانڈ تبدیل کر دی گئی اور چونتیس کروڑ گاڑیوں کی خریداری کے لیے فنڈ مختص کیا گیا ہے اس حوالے سے مسی جانیں گے علی رامے سے انتخابات کی سیکیورٹی میں پنجاب پولیس نے چوتیس کروڑ پولیس کی بچت کیا اور بچت کرنے کے بعد اب یہ بجٹ جو ہے وہ گاڑیوں کی خریداری کے لیے مختص کروڑ گیا محکمہ خزانہ پنجاب نے یہ بجٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل گرانڈ سے ٹرانسپورٹ کی وقت میں مختص جو ہے وہ کر دیا ہے تاکہ اس سے آئندہ مستقبل میں پنجاب پولیس اس فنڈ کا استعمال کرتے ہوئے نئی گاڑیاں جو ہے وہ خرید سکیں گے اب اس کے لیے کیونکہ بجٹ جو ہے وہ ایک ارمہ روپے سے زائد کا بجٹ پنجاب پولیس کے لیے الیکشن کے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے چاہے وہ مختص کیا گیا تھا لیکن اس پر آئی جی پنجاب نے کبینہ کو اگاہ کیا کہ جس مد میں یہ بجٹ دیا جا رہا ہے اس میں ان کے سٹیٹیجی جو ہے وہ بہت بہتر ہے تو لہٰذا یہ بجٹ جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں وہ بچت کر سکتے ہیں انہوں نے چوتیس کروپے کی بچت کی اور بچت کرنے کے بعد کبینہ سے اپروول لی کہ اب یہ جو فنڈ جو سیو کیا انہوں نے اس فنڈ کو الوکیٹ کر دیا جائے ٹرانسپورٹ کی مد میں اب وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں الوکیٹ کرنے کا احکامات شہر ہیں وہ کبینہ کی طرف سے فینانس ٹپارمنٹ کو دیا گیا اور اس پر میکمہ خزانہ پنجاب نے چوتیس کروپے کا بجٹ جو کہ اب پنجاب پولیس کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا ہے اور اب اس کو ٹرانسپورٹ کی مد میں یہ گرانٹ جو ہے وہ مختص کر دی تاکہ مستقبل میں شکریہ علی رامے ہمارے ساتھیں اگاہ کر رہے تھے خرچ زیادہ آمدن کم الڈی کو شدید مالی بہران کا سامنا جیولپمنٹ ورکس کی مد میں سوا دو عرب کی اداکیوں میں مسلسل تاخیر شعبہ فنانس میں کانٹریکٹرز کے دو عرب سے ذات کے بل التوا کا شکار دوری نیاب ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس حوالے سے جی دوری نیاب جی بلکل اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہیں الڈی کو اس وقت شدید مالی بہران کا سامنا ہے اور اگر بات کی جائے تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ فنانس کی جو ہے وہ بری طرح سے حالت خراب ہے اور پیننشل منیجمنٹ کرنا اس وقت میٹ پین فنانس کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے ڈیویلپنٹ ورکس بہت زیادہ ہونے سے اور ریکووری کا جو میٹر ہے آمدن کا جو میٹر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلانے نہ چلانے سے اس وقت تمام دواوں جو ہے میں پہ فنانس پہ آ گیا ہے فنانس ذرائع کے مطابق اس وقت الڈی اے نے سوہ دو عرب روپے کی پیمٹس کرنی ہے ڈیویلپنٹ کی مد میں جو کنٹریکٹرز نے کام کیے چاہے وہ چھوٹی نوائیت کے کام تھے بڑی نوائیت کے کام تھے روڈ انفرسٹرکچر تھا ڈیویلپنٹ کا تھا پیچ ورکنگ تھا کارپٹنگ تھی اس پہ اب سوہ دو عرب روپے کی بل پینڈگ ہو چکے ہیں جو مہکمہ فنانس میں موجود ہیں اور مہکمہ فنانس آمدن کم ریکووری کم ہونے کی وجہ سے پیسے الڈی کے خزانے میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ادائیگیاں کرنے سے قاسر ہے اور جو ٹھیکے دارہ ہے اس وقت تقریباً اپنے بل نہ ملنے سے مرا پڑا ہے ہاؤزنگ اور دیگر محکمہ فنانس ریکووری نہ ہونے سے حالات یہاں پہنچ چکے ہیں اور آخری سب سے بڑا شکریہ پیٹرولی مسنوات آٹھ روپے تیہتر پیسے مہنگی جبکہ پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے تیہتر پیسے اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پچوتر روپے باسٹ پیسے لیٹر مقرر کر دی گئی ہائی سپی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ستاسی روپے تیہتر پیسے لیٹر مقرر کر دی گئی مسیح تفصیلہ چانیں گے ارباس خانم آر ساتھ موجود ہیں ہاں جی بالکل رات گئے نگران حکومت کی جانب سے عوام کے اوپر ایک اور مہگائی بم گرا دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت کے بعد جو عوام ہیں ان کا رد عمل کافی دوسرے گوبار وارا دکھائی دیتا ہے اس وقت میں بھی موجود ہوں شمیلہ پہاری میں ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جہاں شہری پیٹرول ڈلوانے تو آ رہے ہیں مگر مہنگی قیمتوں کی وجہ سے خالی ہاتھ یا نراش ہو کر واپس جانے پر مجبور ہے کچھ یہاں پر شہریوں سے بھی بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی جاننے ہی کوشش کرتے ہیں سر ہمیں یہ بتائیے گا بجان کہ پیٹرولئیم کی قیمتوں کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ غریب جو دہاری پہ رہتا ہے یا پھر سیلوی پرسند ہے اس کے لئے گزارہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ہم مزید کچھ شہریوں کے پاس چلتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ ہی ہم سے بات کرنے پر راضی ہو جائیں بجان میں بتائیے گا پیٹرولئیم کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنے آپ کو مشکلات کا تو بھائی سامنا ہے ہاں جی بالکل ایک اور شہری جو ہے وہ بھی شاید بات کرنا بھی جو ہے وہ نئی گوارہ کر رہے ہیں یا پھر اپنی جو بے بسی کی حسی ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ یار اتنی مہنگائی کے اندر کس طرح جو ہے وہ گزارہ کرے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہمیں بتائیے گا پیٹرولئیم مسلوہ کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پیٹرول جہاں سو کھڑلواتے تھے واپس بھی آیا تھے ابھی دو سو کھڑلوانا پڑتا یہی ہے تو اس کے علاوہ مزید اپیل ہے کہ تھوڑا سا منگائی کم کریں یہی ہے آپ نے سنا کہ تین میں سے دو شہری تو اس پیٹرول بم کے حوالے سے بات کرنے سے ہی گریز کرتے ہیں اور جو بات کر بھی رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کام کم کر رہا ہے کہ پیٹرولیم اور سنوات کی قیمتیں کم کریں ہمیں غصے کا اظہار کیا جا رہے ہیں بہت شکریہ ارباس